موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام براس ٹریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ادنان یاکوب پاکستان ایک اشک ایک جنون کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام جسے ہم نے منقید کیا ہے دیفنس لائبری آڈیٹوریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ سے پہلے اپنی یونیورسٹیز اور کالوجز میں اپنے نوجوان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں آج ہم آپ سے بھی سوال لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو پہلے جب ہم بچوں سے بات کرتے تھے تو بچے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا پاکستان دیا یہاں نہ امن ہے یہاں نہ سکون ہے نہ ہماری معیشت ٹھیک ہے ہم تو اس پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا ہم یونیورسٹ انڈیا میں رہتے تو خوش رہتے پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تو نشانِ عزمِ عالی شان اے عرضِ پاکستان اے مرکزِ یقین شاد بات یہ جو بادہ ہم نے کیا تھا پاک سر زمین کا نظام قوتِ قوتِ عوام قوم ملک سلسنت پاہندہ تابندہ بات اور جب ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ سایہِ خداِ ذوالجلال وہ سب کہاں گم ہو گیا ہمارا دیکھئے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے پاکستان کو اگر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جانا ہے نا تو ہمیں اس کو انمیس سوڑتالیس میں واپس لٹانا پڑے گا وہ جگہ جہاں سے ہم اپنی راستے کو بھول گئے تھے آئیں بتائیں کہاں راستے کو بھولے تھے ہم کیبنیٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے قائد آزم محمد علی جنہ ایسے گورنر جنرل پرزائیڈ کریں گے ایڈی سی قائد آزم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر چائے سرف کی جائے یا کافی قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں کیا یہ وزیر گھر سے کھا کے نہیں آتے کیا کیا بیت المال کے پیسے محسن کو کھلایا جائے گا کچھ سرف نہ کیا جائے سوائے پانی کے جن دنوں کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کے لئے تقریباً چالیس روپے کا فرنیچر خریدا جاتا ہے قائد آزم ایک لسٹ منگواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سامان خریدا ہے اس میں ایک کرسی ہوتی ہے جو محترمہ فاطمہ جنہ کے لئے آتی ہے اس پر نشان لگاتے ہیں اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو چند سامان قائد آزم کے ذاتی استعمال کے لئے ہوتے ہیں اس پر لکھتے ہیں کہ اس کے پیسے میرے ایکاونٹ سے کٹو ہاں جو گورنر جنرل ہاؤس کا سامان ہے اس کے پیسے بیت المال سے لئے جائیں مگر آئندہ اتنا خرچہ نہ کرنا قائد آزم کے ایک اے ڈی سی نے ان کے آگے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا جس پر ایک صاحب کا نام تھا جو ملنا چاہتے تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا برادر آف قائد آزم محمد علی جنہ قائد آزم نے اس وزٹنگ کارڈ کو اٹھایا پھار کے پھیک دیا اور کہا آئندہ اس کو مصمت ملوانا کبھی ریلوی لائن پر پھاٹک بند تھا آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی آپ کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھاٹک والے سے کہا دروازہ کھول دو قائد آزم نے گزرنا ہے قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں اگر میں نے قانون کو توڑا تو پھر اس ملک میں اس کے پاسداری کون کرے گا زیارت میں شدید سردی تھی آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے گھر موزے لے کر آتے ہیں قائد آزم پوچھتے ہیں کتنے کے فرمایت دو روپے کے قائد آزم سکتے میں آتے ہیں نہیں اتنے مہنگے موزے ایک غریب ملک کے حکمران کو جائز نہیں ہیں ڈاکٹر نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی سر یہ آپ کے اپنی ذاتی فرنڈ سے لیے گئے ہیں کہتے ہیں کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اتنے مہنگے موزے خرید کے پہنوں ان کو واپس کرتا آپ زیارت میں ہی تھے تو ایک نرس آپ کے پاس آتی ہے اس کی خدمت مسلسل قائد آزم کی خدمت کر رہی ہے پوچھا بیٹا تیرے لیے میں دعائے خیر دی اس کو تو خود کہنے لگی درہا بے تکلف ہوئی کہ سر میں پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ پہنچی ہوں مجھے اگر واپس پوسٹنگ کر دی جائے پنجاب میں تو میرے لیے آسان ہی ہو جائے گی قائد آزم سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا پوسٹنگ کرنا وزارت صحت تک آمے گورنر جنرل دخل نہیں دے گا اس میں خواتین و حضرات میری بہنوں بھائیوں بزرگوں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے اگر ہم اس کو کسویں صدی میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں ہمارا وہ پاکستان کہ جب لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ اسرائیل کی ریاست نے کہ ہم آپ کو بے انتہا دولت روپیہ پیسہ اور جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لے لیاقت علی خان فرماتے ہیں جنٹلمن ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے آج پریزیڈنٹ ہاؤس کا صرف کچن کا خرچ اور اس کے سیکیورٹی اور اس کے باڈی گارڈز کا خرچ تقریباً بیس کروڑ روپیہ سال ہے پرائم منیسٹر کے وہ رشدار جنہوں نے ان کی شکل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وزنگ کارٹ چھپاکے ہیں برادر آف پرائم منیسٹر سو انسو برادر آف پریزیڈنٹ سو انسو اور بیت المال کے پیسے پر جو ایاشیوں برائیاں اور بجکاریاں کی جاتی ہیں ناقابل بیان ہے ہم سب گواہ ہیں اس بات کے جب ملک کے حکمران جب ملک کے سربراہان جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی امانتیں دی جاتی ہیں جب وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے طور پر جو انعام کے طور پر وہ معیشت ٹھیک کرتا ہے اور لوگوں کو امن اور سکون دیتا ہے پھر عذاب کے طور پر معیشت بھی تباہ کرتا ہے اور آپس میں فساد کا مزہ چکھا دیتا ہے اس پر یاد رکھیں گا اللہ کے احسانات میں سے یہ شامل ہے کہ ملک کو لائن اورڈر بھی ٹھیک کرے ملک کی اکانومی بھی ٹھیک کرے اور یہی دو کرائیسس اس وقت ہمارے ملک کو متلائیں بدترین کرپشن بدترین لائن اورڈر اللہ کے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب ملک میں قہت الرجال ہوتا ہے حکمرانوں کے صرف ہاتھ ساف ہونا ضروری نہیں ہے ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے اور یہاں کے حکمرانوں کی تو ہاتھ بھی پاک نہیں ہیں لیکن اس تمام تاریخی کے باوجود ایک بشارت آپ کے لئے ہے کہ ایک شاندار تقبیر اس پاکستان کی لکھی جا چکی ہے ہم نے اپنے اللہ سے کیے وعادے کو بھلا دیا ہمیں اس کی چوٹ لگی ہمیں اس کی سزا لگی ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے بعد ہم جانتے ہیں بہت مشکلات تھیں پاکستان معاشی طور پر تباہ ہوا تھا جو ہمارا اشرافیہ تھا وہ کٹ گیا پاکستان بناتے ہوئے چالیس لاکھ مسلمان جب پاکستان بناتے ہوئے کٹے تو عالم میں ہنر کی اس پورے خطے کے عالی ترین مسلمان اشرافیہ پڑھے لکھے نوجوان دانشور علماء ڈاکٹرز سائنٹرز کاٹ دیئے گئے تھے جو قہد پڑھائی یہاں پہ وہ قہد الرجال ہوا ہمارے وہ لوگ بزرگ جنہوں نے جنون اور رشتر پاکستان بنایا انیس سو چالیس میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ نہیں تھا اس وقت خدا نے خود پوچھا تھا بندوں سے کہ بتا تمہاری رضا کیا ہے بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس برعاظر میں سے ایک ملک نکالیں گے اور یا اللہ اگر تُو نے ہمیں ایک ملک دیا ہم اس میں تیرے نظام کو نافذ کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا جو اس کی تکمیل تھی پاکستان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قانون اور سنت کے مطابق انگیاں نافذ کریں گے وہ ہم نہیں کر پائے اور مقافات عمل بہت سخت ہیں سخت ہیں فطرت کی تاظریں تو یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین چھوٹی چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے ویلکم بیک ناظرین اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا آج ہم تاریخ کے جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے شاملے ایک شاندار مستقبل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاظیر کی تنبیح بھی ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں یہاں آپ صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے آنے والے دور میں وہ خوش نصیب وہ سابقون الاولون وہ مقربون وہ اصحاب الیمین جن کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اپنی تقبیر لکھنے کے لئے اور تقبیر کھولنے کے لئے اور وہ بدنصیب جو اس پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وقت کے ابو جہل اور ابو اللہ کو کردار لے گا یہ دیان رکھیے گا اللہ ماہ اقبال جب انیس سو بتیس میں افغانستان جاتے ہیں تو وہاں کے حقبرانوں کو وارن کرتے ہیں کہ ایک مملکت خدادات پاکستان وجود میں آنے والی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور وہاں کے بادشاہوں کو وہ مشہور پیغام دیتے ہیں کہ دیگر دانا عراض آیت کے نہ آئے یہ فقیر بعض آیت کے نہ آئے یہ فقیر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا نہ کوئی اللہ کے راز جاننے والا تمہارے پاس آئے گا ہوش سے کام لینا اس ریاست کو نقصان نہ پہنچانا جو بننے والی کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان کا بننا بھی موجزہ ہے اس کا بچنا بھی موجزہ ہے اس کا عروج بھی ایک موجزہ ہوگا یہ تقدیر لکھی گئی ہے اب تلاش ان خوش نصیبوں کی ہے جو اس تقدیر کو مرتب کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنا دیا تھا بیچ کی ایک نسل گم گئی اس نسل نے اپنی اگلی نسل کو وہ میراس پاس نہیں کی وہ میراس آگے ان کے حوالے نہیں کی کہ ہم نے پاکستان بنایا کس طرح تھا آج بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا اسی لئے ہم نے یہ جنون اور یہ دیوانگی اور اس عشق کے مشن کو اٹھایا ہے کہ پاکستان ایک عشق ایک جنون تھا یہ ملک نہیں ہے نہ تھا یہ مدینہ ثانی ہے یہ دوسرا مدینہ ہے جو اس مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفے میں دیا ہے وہاں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں نے ایک مدینہ میں پناہ گاہ بنائی تھی اپنی یہاں بھی ہند کے مشرکوں سے ہم ہجرت کر کے اس مدینہ میں اپنی پناہ کے لئے آئے تھے وہاں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزب بدر بدر کے موقع پر فرماتا ہے یا اللہ اگر یہ جماعت آج کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک آپ کو نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا مالک اگر تو نے ہمیں یہ ملک دیا تو ہم اس تیرے دین کو نافذ کریں گے امت کے عروج و وحیاء کے لئے جو کئی سو سال کے عروج کے بعد ایسی زوال پذیر ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور مغلوں سے مسلمانوں مغلوں کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد ہند میں ایسی تاریخی چھائی کہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی نزدیہ تھا نہ قیادت تھی نہ سیاست تھی نہ فوش تھی نہ حکومت تھی نہ عدلیہ تھی اور نہ تہذیب باقی رہ گئی انگریز استعمار اور ہندو سامراج اس کے درمیان وہ کیا انقلاب تھا جو اقبال نے برپا کیا عشق اور جنون کیا تھا جب وہ جنگ ترابلس پہ اپنی شاعری شروع کرتے ہیں فاطمہ تو عبرو و امت کی مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے وہاں سے جو آگ لگانا شروع کرتے ہیں تو انیس سوارتیس میں انتقال کے وقت جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا انقلاب برپا کیا فرماتے ہیں عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تعبیر دے گی انیس سو چالیس میں پھر اس فریاد کی تعبیر دنیا نے دیکھی جب رب نے مور لگا دی اس بات پر خدا نے بندوں سے خود پوچھا بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے پاکستان مدینہ استانی ہے یاد رکھئے گا یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہمارے بزرگوں کو یہ راز جب سمجھ آیا جب ان کو یہ راز اقبال کی زبان معلوم ہوا پھر پڑھ سبق صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں واقعات کہ جس جنون اور جس دیوانگی سے سوا کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور پچاس لاکھ راستے میں کٹ دیے گئے اس پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہماری لاکھوں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں جن کے دو بٹے کھینچے چلے گئے لیکن انہوں نے آہ نہیں کی اس پاکستان کو بنانے میں جو قیمت ہم نے ادا کی ہے اس سے خیانت نہیں کی جائے اس سے خیانت نہیں کی جا سکتی خیانت نہ کی جائے گا آج نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج نہ زکاة اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی کسی نے تو اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر اس پاکستان پر اپنے جان مال عزت اور عبرو قربان کر دیا تو یہ بہت بڑی امانت ہے سمت کی عبرو کی اس کو رسوہ نہ کیجے گا کبھی جو قیمت ادا کرنے پڑے اس جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت خون بہت قربانی بڑی عزتوں کے قربانیاں دی ہیں اس کو بنانے کے لیے ہماری اگلی نسل بلکل نواقف ہو چکی تھی یہ وقت ہے اردو زبان کو ریوائز کرنے کا یہ وقت ہے علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کرنے کا اس مشن کو اپنے وجود میں سمو لیجئے کہ یہاں سے اٹنے کے بعد ہم اقبال کے جھنڈے کو ایک دفعہ پھر بلند کریں گے پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام اس کی آئیڈنٹیٹی پاکستان کے علاوہ ہم کسی اور شناخ کو تسلیم نہیں کرتے کسی لسانی کسی صوبائی کسی فرقہ واریت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے پاکستان کا شاندار ترین مستقبل ہے انشاءاللہ نہ وہ ملک ٹوٹے گا نہ اس ملک کو بکھرنا ہے اس نے بڑھنا ہے اس نے اروج حاصل کرنا ہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جو سوال ہو بسم اللہ ہم اس کے لئے تیار ہے میں سوال پوچھوں گا جو پولٹیکلی انکریکٹ ہوگا ہے اس وحوز میں چاریس لاکھ لوگ پاکستان بنا تھا شہید ہوئے تھے اس ملک کے لئے ہم اس پہ بہت ذارو کتار ہوتے ہیں ہمیں فیل کرتے ہیں لیکن کیا جب ہم انڈین بلاغرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے دھپٹے سب سے پہلے جب کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا تو شاید یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا کیا یہ غلط ہے کہ جب تارک بن زیاد نے اپنے جہاز جلائے تھے اسپین میں اور جب وہاں سے چار سو پرنسس کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے بان کلائے تھے ہم مسلمان پخر کرتے تھے جب موسیٰ بن نصیر میں جو فاتح مصر ہیں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ بحر الظلمات میں دھوڑا دی ایک گھوڑے ہم نے اس پہ ہم خوش ہوئے تھے لیکن افغانستان یا عراق میں اگر دو ملکوں کے اندر عیسائی فوجیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیا یہ غلط ہے کہ شاید علامہ اقبال نے کچھ حرطیں مشروعات پیتے تھے جن کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے تو انہوں نے یوت خود یہ بات کری تھی کہ میں مرد مہدان نہیں ہوں تو کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بابری مسجد کے تباہ ہونے پہ بہت افسوس کیا تھا لیکن جب محمد بن قاسم نے دیبل پہ ان کے مندر کو تباہ کیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے بہت خوشیاں بنائی تھی so is there in a hypocrisy over here or probably I am not educated enough دیکھئے آئیے تہذیبوں کا توازن دیکھتے ہیں کیا مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اندلوسیہ پر حکومت کی اور کیا شاندار تہذیب بنائی کہ پوری دنیا سے اس وقت کی سیولیزیشن اور انسان اندلوسیہ میں آنے کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، عدب، تہذیب، انجنئرنگ، میتمیٹک سیکھا کرتے اور آٹھ سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کسی کو دبرستی مسلمان کیا ہو آئیے تھوڑا اس کے بعد کے وقت میں آتے ہیں کہ جب سلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کو اس طرح زبا کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا 90 سال کے بعد جب سلطان سلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ان کے نائٹس ان کے سولجز تک کو بواف کر دیا گیا اور ان کو سیف پیسج دیا گیا اور یہی سلاح الدین ایوبی ایک عیسائی عورت کے بچے کے گم ہو جانے کی اوپر اتنا آسوں سے روتے ہیں جب تک کہ اس کو تسلی نہیں دیتے خلافت عثمانیہ جب سپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو تین سو سال تک سپینش انکیزیشن کے بعد نہ سپین میں کوئی ازان دی جاتی ہے نہ کوئی مسجد قائم رہتی نہ کوئی مسلمان باقی رہتا ہے ان یہودیوں کو جن کو عیسائی دنیا میں مار مار کے نکالا جاتا ہے اس کو خلافت عثمانیہ پناہ دیتی ہے اور یہودیوں نے زندگی میں اپنی تاریخ میں کبھی اتنا آمن اور سکون عیسائیوں کے دور میں حاصل نہیں کیا جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں مسلمانوں نے جب حجاز سے نکل کر پرشن اور رومن ایمپائر سے ٹکرائے تو وہ مقابلہ برابری کا مقابلہ تھا آگے بھی پرشن اور رومن ایمپائر میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی دنیا کی آلہ ترین تہذیبیں تھی آلہ ترین سیولیزیشنز تھی اور جو حکمتیں اور جو اس وقت کی جنگوں کے جو رواج تھے اور جو طریقہ کار تھے مسلمانوں نے کبھی بے گناہ عورتوں بچوں بوڑوں کی نسل کشی نہیں کی ہندوستان میں ایک ہزار سال ہم نے حکومت کی لیکن ہم نے جب بھی ہماری تلواریں ٹکرائیں ہیں ان کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائیں اور اس وقت کے دور کے مطابق جو رواج تھے وہ تھے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ہزار سال کی حکومت قائم کی کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے جب تلوار کی زور پر ہم نے کسی مرد کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے کو زبا کیا ہو دنیا مانتی ہے آج کے سب سے زیادہ ٹولرنٹ محبت کرنے والی پیار کرنے والی درگزر کرنے والی ریاستیں انسانیت میں اس وقت دیکھیئے جب مسلمان اللہ کے دین پر شریعت پر قائم رہ کر حکومتیں قائم کرتے تھے پاکستان ہم نے تلوار کے زور پر نہیں بنایا ہم نے ایک روحانی طاقت سے ایک قوم کا زندہ کیا جس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ممکن قیمت ادا کریں گے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو علامہ اقبال نے دیکھا انیس سو تیس میں انیس سو چالیس میں خواب نہیں دیکھا ہم نے انیس سو چالیس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ارضی رکھ دی کہ اس پہ مہر لگا دیجئے آپ کے بندوں کی یہ رضا اور اس کی تکمیل پھر سات سال کے بعد انیس سو سنٹالیس میں ہوتی ہے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس تسادم کا جو مسلمان فوجوں کا دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہوتے تھے جو محمود غزنوی ان کے عالی ترین حکمرانوں اور فوجوں کے ساتھ تکراتے تھے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ جب چالیس لاکھ نہتے مرد عورتیں اور بچوں کو لٹا کے زبا کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا گجرات کے مسلمانوں کو زبا کیا جائے کشمیر کے مسلمانوں کو یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کیا ہم نے بھی وہ ظلم نہیں کیا ہم نے نہیں کیا وہ ظلم ہماری تلواریں فوجوں سے ٹکرائیں اور وقت کے رواج ایسے ہی تھے ہم نے عورتوں اور بچوں کو کبھی زبا نہیں کیا جو اخلاقیات جو اقدار جو ویلیوز ہم نے قائم کر کے بھی انیس سو پینٹس میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے پہلی مرتبہ ایک ہزار سال کے بعد کانگریس کو ہندو زائنس کو موقع ملتا ہے اپنی حکومت بنائیں اس وقت جب بریٹش امپائر اپنی جگہ موجود ہے وہ تو لوکل الیکشنز تھے چند صوبوں میں ان کو حکومتیں ملی تھیں کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے زبیہ پر پابندی نمازوں پر پابندی مسجد پر پابندی بند ماترم پر حکم ازان دینے پر پابندی شدی تحریک مسلمانوں پر دہست تاریخ کر دی جاتی ہے وہ ہی سب کچھ جو اس سے پہلے 1492 کے بعد جو سپینش انکلزیشن میں مسلمانوں کو اندلوسیہ سے نکالا گیا تو کیا حشر کیا گیا تھا 1939 میں جب کانگریس کی حکومتیں چھوٹتی ہیں تو قائد عظم جو ظاہرن دنیا جن کو سیکلر کہتی ہے اندر سے تو وہ ہم سے سب سے بہتر مسلمان تھے جن کو ظاہر میں دنیا سیکلر کہتی ہے قائد عظم نے کہا اپنی قوم سے یومِ نجات مناوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ہماری جان چھوٹی ایک ہزار سال کے بعد جب پہلی دفعہ چار سال کے لیے کانگریس کا حکومت ملی پاپے سے باہر ہو گئے کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا اور ان کا اللہ کے فلس ہماری تاریخ گواہ فتح مکہ سے لے کر پاکستان بنانے تک کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار اور اقتدار دیا ہے ہم درگزار اور معافی کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور جب ان کو اختیار اور اقتدار ملائے انہوں نے مسلمانوں کی جڑ نکال دی پاکستان ہم نے عشق اور جنون سے بنایا ہے تلواروں کے زور پہ نہیں ہم نے صرف بے گناہوں نے اپنے خون کی قفارہ ادا کیا ہے اس غلطیوں کا جو ہمارے بڑوں نے ادا کی جس کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی یہ ایک قفارہ تھا جو پوری قوم نے دیا ہم اس پر روتے نہیں ہیں ہم کوئی معتم نہیں کر رہے اس کے اوپر وہ فخر ہے شہدہ دینا ہماری تاریخ ہے ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس خون کی بہت اہمیت ہے اسے خیمت نہ کی جائے گا ہم نے کبھی اپنے شہدہ پہ ماتم نہیں کیا نام کریں گے یہ ہمارے سینے کا تاج اور ہماری آبرو ہیں وہ جب ہلاکو اراک پہ کھوپڑیوں کے منار تعمیر کر رہا تھا تو علماء مفقر قوم مذاکرے ایک جنونِ عشق تھا تکاریر کا اور آج وہی دور ہے کہ حکمرانوں کا تخت و تاج ہو مساجد کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہو یہاں اس قسم کی محفلے ہو ہمارا جنونِ عشقِ تقریر تقریر اور ہمارا جنونِ تقریر سننے کا اتنا اونچہ پہنچ چکا ہے کہ آج بھی سرحج سے وزیرستان سے فاٹہ سے لے کے کراچی کی کلیوں اور چھوٹوں پر خون انسان بہر آئے اور کھوپڑیوں کے منار نہیں انسانوں کی خواہشات کہ وہ قبرستان تیار کیا جا رہے ہیں کیا ہم اس عشقِ تقریر سننے میں اور جنونِ تقریر سننے میں ہی ختم ہو جائیں گے اور کاروں کا یہ سلاب چند ہزار لاکھوں کروڑ روپے کا جو دافتیں لاکھوں روپے کی دافتیں یہاں کراچی شہر اور ہر کراچی میں ہوتے ہیں اور بھوکیں مرتے رہتے ہیں ہم میں وہ احساس وہی وہ رہے گا اور کراک اسی طرح تباہ پر پاس ہو جائے گا جی شکریہ بہت بہت دیکھیں سر آج جو حالات ہیں نا اللہ کے فضل سے ان کو درہ کمپیر تو کیجئے ان حالات سے کہ جب انیس سو اکیس بائیس چوبیس و تیس میں مسلمانوں کے جو حالات تھے کوئی کمپیرزن نہیں ہے جتنی تاریخی جتنی مایوسی جتنا تباہی اور بربادی امت مسلمان کی اس دور میں تھی خلافت عثمانیہ ٹھوٹ چکی تھی مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت کوئی لیڈرشپ نہیں تھی اور لگتا یہ تھا کہ کئی سو برس تک مسلمان اب دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ کا کرم امت پر اس وقت ہوا جب دنیا یہ سمجھی کہ اب ہمارے اٹھنے کی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہر دور میں وہ ایسے ہی کرتا ہے جب اکبر بادشاہ کے دربار میں دینِ الٰہی پھیل گیا اور اتنا فتنہ پھیل گیا کہ لگا کہ شاید سات سو سال سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد اب مسلمان تمام کے تمام بدپرست مشرک ہو جائیں گے تو اللہ نے مجدد دربستانی کو بھیج دیا اس کام کے لئے جب مرہٹوں کا زور اس قدر پکڑ گیا کہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کی وجود کو مٹا دیا جائے گا ہندوستان سے تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو بھیجا جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دی کے آ کہ مرہٹوں کا سر کچھ لیں اللہ کا اپنا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے گھر کے حفاظت کے لئے عبیلوں کو بھیج سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مدینے کے ریاست کو بچانے کے لئے ملائکہ کی فوجوں کو بھیج سکتا ہے جنگِ بدر میں وہ اللہ تعالیٰ جو تاریخ کے ہر موڑ پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب وہ ایسی آزمائش میں آتی ہے کہ جب اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے تائیدِ غیبی سے خاص مدد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی سٹیٹیجک سٹیک انوالڈ ہوتا ہے جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہاں شکست خانے کے نتیجے میں مسلمان کا وجود ختم ہو جائے گا تو یاد رکھی گا یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راس نخل دیتا ہے ہماری تاریخ گواہز میں اللہ ماہ اقبال اس قوم کو اور اس ملت کو اور اس امت کو تحفے کے طور پر بھیجے گئے تھے خیرات اور صدقے اور چندے کے طور پر نہیں اس طرح مجدد الفرسانی اتنے وقت میں آئے اس طرح اللہ ماہ اقبال بیسویں صدی کے آغاز میں ہمیں بھیجے گئے تھے مگر ہمارے اور جتنے بڑے اس دور میں تھے ان سب کا وقت محدود تھا محمد علی جوہر شاکت علی جوہر باقی تمام علماء حتیٰ کہ قائد عظم بھی ایک خوبصورت ایک شاندار ڈیوٹی کرنے کے بعد پاکستان بنا کر ہمیں تحفے میں دے گئے مگر جس اللہ کے بندے اور فقیر کا رول اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی نسلوں کے لئے بھی رکھا تھا وہ اللہ ماہ اقبال انیس سو بانوے میں ہم تاجکستان کی سرحد پر تھے افغانستان کے شمال میں اور افغانستان میں سوویٹ فوجوں کو شکست ہو چکی تھی اور تاجکستان میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے وہ انقلاب کون برپا کر رہا تھا لاکھوں کا مجمع سڑکوں پر نکلتا تھا اور سوویٹ حکمرانوں کے خلاف اللہ ماہ اقبال کے فارسی شعر پڑتا تھا میمارِ حرم باز با تعمیرِ جہان خیز از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خیز اے جس نے حرم کی تعمیر کی ہے اٹھو دوبارہ جہان کی تعمیر کرو گہرِ خواب سے اٹھو گہرِ خواب سے اٹھو اور گہرِ خواب سے اٹھو انیس سو بانوے میں اللہ ماہ اقبال تاجکستان میں انقلاب برپا کر رہے تھے اور یاد رکھئے گا اکیسویں صدی کے آغاز میں اگر پاکستان میں کوئی انقلاب برپا ہوگا تو وہ بھی اقبال کے افقار سے ہوگا یہ ماتم کا وقت نہیں ہے یہ ان خوشخبریوں کو سننے اپنے عظم کی تجدید کرنے کا دین ہے جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے مالک ہم سے غلطیاں ہوئیں ظلمنا انفسنا مالی غلطیاں ہوئیں ہیں ہمیں درگزر فرما لیکن ہیں آپ کے رسول کی امت میں سے ہم اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کا ہمارا ایک رشتہ اور تعلق ہے اس کے صدقے اس کے نسبت ہمیں معاف فرما ہماری وہ تقدیر جو بھی نامکمل رہ گئے یہ وہ ہمیں عطا فرما دے ہمیں خود ہی ہمیں غیرت ہمیں عزت ہمیں وقار چاہیے ہمیں وہ حکمران چاہیے جو نگاہ بلند کہ جب میری قوم بھوکی ہوتے میں اتنے مہنگی موزے کیسے پہن سکتا ہوں جو گورنر جرنرل ہاؤس کے لئے سامان منگوائیں کہ اس کو کٹ دیں اور کہیں یہ بیت المال سے نہیں میری جیب سے آئے گا یہ وہ قائد عظم ہیں جن پر لوگ اس وقت بھی کافر ہونے کے فتوے لگاتے تھے بڑے بڑے متقیم سے زیادہ باکردار با ایمان یہ وہ علامہ اقبال ہیں جن پر لوگ بہتان لگاتے ہیں یہ ہم پھر کہیں گے بہتان لگاتے ہیں ناظر بللہ کے وہ بدکار تھے جب اپنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شیر کہنے والے تاریخ اسلام میں کسی فقیر کسی ولی کسی عالم کسی درویش کسی حکمران نے اتنی بڑی عرضی اللہ کے رسول اور اللہ کی خدمت میں نہیں پیش کی جتنی اقبال نے پیش کیے اقبال کچھ شائری میں فرماتے ہیں اور خود اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین کی عبرو کی حفاظت نہ کی ہو آپ کے دین کی خدمت نہ کی ہو آپ کی مشن آپ کے پیغام کو میں نے نہ پھیلایا ہو تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیارت سے محروم کر دی جگہ اپنی قدم بوسی سے محروم کر دی جگہ مجھے رسوہ کی جگہ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے نیک عمال ایک طرف رکھئے اور یہ چیلنج رہا دے کے تو دیکھیں اللہ کو کتنوں محمت ہے کہ یہ چیلنج دے سکیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ اگر جو نیک عمال میں نے کیے تیرے دین کے واسے نہ کی ہو تو مجھے قیامت کے دن رسوہ کرنا ٹانگیں کا آپ جائیں گی زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے آپ کے اتنا بڑا چیلنج ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے اللہ سے وہ اور یہ شیر ان کا ایسا تھا کہ جس نے پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو رویا ناؤس کے اوپر عشق رسول کی ایسی محراج کے شاید بلغ العلاب کمال ہی اور قشفت دجاب جمال ہی کے بعد جو خوبصورت ترین شاعری فارسی میں کی گئی عشق رسول کی وہ یہ کہ تُو غنی از دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر تمی بھی نہیں حسابن نا گذیر از نگاہ مصطفیٰ اور آپ پنہاں بھی گیر یا اللہ آپ دو جہانوں کے مالک ہیں غنی ہیں میں ایک مسکین آجز فقیر ہوں اگر آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے روز میرا حساب لینا کوئی اتنا ہی ضروری ہے تو خدارہ ایک مہربانی کیجئے گا کہ اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا مجھے اللہ کے رسول کے آگے میں شرمندہ نہیں ہو سکتا ان کو اپنی کمزوریوں کا بھی ادراع لیکن عشق رسول کی ایسی مثال کوئی دیکھے تو دکھائے اقبال پر شک نہ کیجئے گا یہ وقت نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے زخمی اور اپنے کیجولٹیز اپنے میدان جنگ میں اٹھانے بیٹھ جائیں یہ وقت بہت تیزی سے آگے جانے کا جو شک کرے گا پیچھے چھوڑ دیا جائے گا جو ساتھ نہیں دے گا اس کو ابینڈن کر دیا جائے گا یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے ایک نئے حوصلے ایک نئے عزن کے ساتھ اقبال کو ریوائز کیجئے اقبال قرآن و سنت کی روح بھی ہیں اور آنے والے وقت کی خوبصورت بشارت بھی وہ بشیر احمد رزیرہ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر ہمیں وارننگ بھی دیتے ہیں بشارتیں بھی دیتے ہیں اور جب ہمارے بزرگوں میں آگ لگا سکتے ہیں کہ وہ ناموکی نہ تچیف کر سکے تو آج ہماری اس نسل میں کیوں نہیں کر سکتے اقبال اس مستقبل میں انشاءاللہ ہماری آج بھی رہنمائی کریں گے حوصلہ رکھئے گا اس وقت کی اشد ضرورت کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم کل اپنے موبائل فونز پہ پاکستان زندہ بات کی موبائل ٹونز ڈاؤنلوڈ کریں واتز تو بی ڈن ایڈوکیشن کٹنگ ڈاؤن اور آن ایکسپینسز کیا چیز میری بہن دیکھیں میری بہن کا سوال اور یہ سوال ہم سے بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہماری تعلیم میں کمی ہے ہماری پلاننگ میں کمی ہے ہم حکمرانوں کو تبدیل کریں ہم سڑک پہ جلوس نکالیں انقلاب برپا کریں سیاست میں حصہ لیں کیا کریں یاد رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ عمالکم ومالکم تمہارے عمال تمہارے حکمران بنیں گے یہ وقت جو اس وقت اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج در پیش ہے وہ نہ پولسیز میں ہیں نہ معیشت میں ہیں نہ دفع میں ہیں ہمارا کرائسس کرائسس آف موریلیٹی ہے اخلاقیات ہمارے پاس وہ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں حکمرانوں میں ویسے بہت ہے ماشاءاللہ حکمرانوں میں وہ نہیں ہیں جو نگاہ بلند ہوں سخند النواز ہوں اور جاں پر سوز ہوں جب حرام اور حلال کی اقدار ختم ہو جائیں جب قوم اپنے بدترین افراد کو اپنے حکمران بنانے لگے جب حکمرانوں سے یہ نہ پوچھا جا سکے کہ تم دو چادریں کہاں سے لائے ہو اور جب حکمران مسلمانوں کے مال میں خیانت کریں تو یہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں مگر یہ سمت پر پہلی دفعہ نہیں آئیں آغاز اپنی ذات سے کیجئے گا اپنے اللہ کے آگے اپنے رسول کے آگے اپنے آپ کو رسوہ نہ کریں اپنے اپنے رسک کو دیکھیں رسک حلال ہے اس کے لئے قیمت دینی پڑے گی یہ ممکن نہیں ہے علامہ اقبال فرماتے چون می گوئیں کہ مسلمان ہم بل ارزم کہ می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے میں کتنی آزمائشیں آتی یہ کفر کے معاصلے میں رہتے ہوئے قلمہ حق بلند کرنا آسان نہیں ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنی ذات سے شروع کریں لیکن کسی اور کو کریسائز نہ کریں اپنے رب کو پہچانیں لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کو پہچانیں ہم آپ کو do's and don'ts نہیں دیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں جہاں اقبال اٹھا کے پڑھ لیجئے اقبال نے ایک قوم میں انقلاب برپا کیا تھا اور اس قوم میں آپ کی ذات میں بھی انقلاب برپا کر دے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اقبال کو پڑھے وہ نارمل رہ سکے عاشق اور جنونی بنا دے گا آپ کو وہ اللہ کے رسول کا عاشق ان کے اس پاکستان کا جنونی جب پاکستان بنا تھا عشق اور جنون سے بنا تھا پاکستان کو اروج بھی عشق اور جنون لے جایا گا یہ قدم قدم قیامت یہ سوادک ہوئے جانا جسے زندگی اور پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے یہ سفر آسان نہیں ہے آزمائشیں قربانیاں دے نہیں پڑھیں گی اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں ڈال دے گا انڈیا حملہ کر دے گا افغانستان کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے فساد ہو جائے گا لیکن اس کیاوس اور کرائیسس میں لیڈیشپ آ رہی ہے قوم کا بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوش میں آؤ یہ سارا فساد جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کیمسلری ہے ختم ہونے والا ہے لیکن ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ اس قوم کو اس کی بھاری قیمت نہ ادا کرنے پڑے کم قیمت میں بات بن جائے لیکن کم قیمت کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے اپنے معاملات درست کرنے ضروری ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے انتنی یونیورسٹی کالجز میں بات ہو رہی تھی بچوں سے تو بچوں نے یہی کہا کہ تعلیم ایڈیوکیشن ہم نے یہی جواب دیا بچوں یہ دیکھو تمہیں ایک آلہ ترین یونیورسٹی کے طالب علمو تمہارے خاندان اچھے ہیں کبھی تمہیں یہ حجرت نہیں کرنی پڑی کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا لیکن اخلاقیات اور موریلٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر یونیورسٹی میں ایک موبائل فون بیچ میں رکھ دیا جائے تو گم ہو جاتا جب حرام اور حلال کی تربیت ہی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی آغاز یہاں سے ہوگا ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب بچے اپنے باپوں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لئے گاہ چار کہاں سے خرید کلائے جب ہماری تنخواہ میں آپ کی تنخواہ میں یہ ممکن نہیں تھا ہم وہ وقت انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیویاں آپ تو شوروں سے الگ ہو جائیں گی کہ میں تمہارے رس سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی کہ تم حرام لے کر آتے ہیں اپنے آپ کو درست کیجئے اپنے معاملات کو درست کیجئے یقین کیجئے ایک وجود کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے گا کوئی فساد برپا نہیں کرنا صرف اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دوبارہ استوار کریں ہمیں اپنے زندگی کو دوبارہ اس سمت میں ڈالنا ہے جو ہم بھول چکے تھے انشاءاللہ خیر ہوگی ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے مطلب یہاں ہر ایک آدمی آباداد ہے تو اس کو بیز بنا کر بچپن سے ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ اگرس یا تئیس مارچ خاص کر آج کل جب میڈیا کتنی ہر جگہ ہے اس پر خاص کر ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس تقریر کی بیز پر یہ پروف کرتے ہیں لوگ کہ قائد عظم اس ملک کو سیکلر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے کورسز میں نہیں پڑھ جاتا ہمارے سکول میں صرف مطالعہ پاکستان ہے ہمارے والدین ہم کو نہیں بتاتے مجھے یہ بتائیے کہ وہ قائد عظم جو خود اکنالج کر رہے ہیں کہ مجھے میرے پیچھے ایک روحانی طاقت علامہ اقبال کی ہے وہ لادین کیسے ہو سکتے ہیں قائد عظم کی ایک پہلی تقریر کا بہانہ تو بنایا ہے لیکن قائد عظم کی آخری تقریر پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں اور قائد عظم کی سیکڑوں تقریر اور بھی ہم صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں کہ 1948 میں جب قائد عظم نے انتقال سے چند ہفتے پہلے کراچی میں سٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو سٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد عظم کی ایک بارکت الارہ تقریر ہے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لادین ویسٹرن بینکنگ سسٹم اور سود اور ربا کا نظام قائم ہے اس نے دنیا کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اس نظام نے مسلط کی ہیں انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور اب انسانیت تو کوئی موجزہ ہی ہے جو شاید بچا سکے اس سودی ربا کے کفر کے نظام کی وجہ سے انسانیت کی فلاہ اس میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کے بتائے ہوئے معاشی نظام کے طریقے انسانیت اپنائے اور اب پاکستان کے ریاست کی ذمہ داری ہے سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشی فلاہی ریاست قائم کرے جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو مجھے یہ بتائیے آخری تقریر کرنے والے یہ قائد اعظم یہ سیکلر اللہ دین ہو سکتے یہ ایک درویش اور فقیر کی تقریر ہے علامہ اقبال کو قائد اعظم کو ریفرنس تو دی کانٹیکس کے باہر نکال کر بات کرنے والے سپنے قوم کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں نہ علامہ اقبال سیکلر تھے اور بدکار تھے نہ عوضہ باللہ اور نہ قائد اعظم سیکلر تھے اور نہ پاکستان کسی سیکلر ریاست کے لیے بنا یہ وہی جو قائد اعظم کو تیار کرنے والے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے ترہ جاتی ہے جنگیزی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ علامہ اقبال کو سمجھے بغیر قائد اعظم کو سمجھ سکیں اس بات کو پریزینوں سے نکال دیجئے گا آپ نے بتایا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے اور یہی میری بھی خواہش ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہو لیکن جو حالات ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں جس بری طرح سے خیانت کر رہے ہیں جس بری طرح سے نائنصافی کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے ہمارا معاشرے میں جو معاشرتی برائی ہیں مثال کے طور پر آپ ملاوٹ لے دیجئے دوائیوں میں ملاوٹ دوسری چیزوں میں ملاوٹ تو پھر ہم اس منزل پر کیسے پہنچے گے ہماری تمام چیزیں تو یورپ کے لوگ کر رہے ہیں دیکھئے سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کو روج نظر آئے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبابیلوں کو بھیج کے خانہ کعبہ کا دفاع کرے گا کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ سٹینڈ لے جائیں گے کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ مسلمان فوجیں کے جو حجاز سے نکلیں گی رومن اپرشن امپائر کو اڑا کر رکھ دیں گی اور بیس سال کے اندر کسرا کے کنگن حضرت سراخہ کے ہاتھوں میں پہنچیں گے کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ جب مسلمان افریقہ سے نکل کر ہندلوسیہ پہ اترتے ہیں تو اس کے بعد پورا کانٹیننٹ آٹھ سو سال تک مسلمان کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ سلطان محمد فاتح خشکی پہ چھ میل بحری جہاز غزیر کا و لے جائے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ تاریخی میں ڈوبے مسلمان جو انیس سو پینتیس میں شکست کھا چکے تھے انیس سو چالیس میں جو فیصلہ کریں گے سنتالیس تک اللہ تعالیٰ ایک تقدیر کی صورت میں ان کو دے دے گا دیکھئے اس وقت جب گھپ اندھیرہ اور تاریخی تھی جب تاج برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس وقت اللہ ما اقبال فرما رہے ہیں اجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگی آنا تو اس بات کا اتمنان رکھئے اللہ کے فضل سے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بادلوں اور تھنڈی ہواوں سے یہ بشارت دیتا ہے کہ پیچھے اللہ کی رحمت آنے والی ہے اپنے آپ کو اس رحمت کے لیے تیار کیجئے اور اس کا حصہ بنیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور برکت اور فضل آپ کا منتظر ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے جزاک اللہ خیال اللہ ہمیں انٹرنیشنل پولٹک سمجھنے کی ہدایت دیں اور ہمیں صحیح راستے پہلائیں ہمارے شکریہ خدا حافظ